الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المغدت فی القربہ صدق اللہ المولان العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفی علی معزز سامعین و ناظرین آج ہمارا موضوع فضائل اہل بیت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرمائے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے قل لا اسعالکم اے محبوب فرما دیجئے کہ میں نہیں سوال کرتا علیہی اجرا اور نہ ہی کوئی اجر طلب کرتا ہوں کس پر کہ میرے آقا امت سے مخاطب ہیں کہ اے میری امت میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا میری وجہ سے تمہیں رمضان ملا میری وجہ سے تمہیں قرآن ملا بلکہ میری وجہ سے تمہیں رب رحمان ملا لا اسعالکم علیہ اجرا نہ ہی میں اس پر سوال کرتا ہوں اور نہ کوئی اجر طلب کرتا ہوں اللہ المودت فی القربہ مگر میرے قرابتداروں سے پیار کرنا سامین اگرامی قدر قرابتدار کون ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ آپ کے قریبی کون ہے میری آقا نے فرمایا علی فاطمہ حسن و حسین فرمایا یہ چاروں میرے قریبی ہیں تو میری آقا نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی تو آقا علیہ السلام امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری امت میں اللہ کا رسول ہو کے ان سے محبت کرتا ہوں اس لئے اے میری امت تم بھی ان سے محبت کرو تو معزز سامین و ناظرین اہلِ بیتِ پاک کے فضائل پر احادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تفصیل کے ساتھ احادیث آئی ہیں میرے آقا نے فرمایا الحسن منی و آنا من الحسن حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں الحسین منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں الحسنین ریحانات فی الجنہ حسن و حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں معزز سامین و ناظرین اللہ رب العزت نے ہم سب کو اولاد سے نوازا ہے آپ کے ہاں بھی اولاد ہے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ہم انہیں چومتے تو ہیں لیکن انہیں سونگتے نہیں ہیں پر روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسن و حسین کو چومتے تھے تو روایات میں ہے فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا کہ میرے آقا انہیں چومتے بھی تھے اور انہیں سونگتے بھی تھے تو سامین اگرامی قدر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہلِ بیتِ پاک کی محبت نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ